اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے چالیس ہزار روپے کے پرانے پرائیز بانڈ کی فروغت آج سے بند کر دی اور اکتس مارس دوہزار بیس کے بعد یہ کیش بھی نہیں ہوں گے آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک نے چالیس ہزار روپے کے غیر ریجسٹرڈ اور پرانے پرائیز بانڈ کی فروغت پر پابندی آئیت کرتے ہوئے دیگر بینکوں کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ وہ چالیس ہزار کے غیر ریجسٹرڈ اور پرانے پرائز بانڈ کی فروغ تو روگ دیں سٹیٹ بینک کے مطابق چالیس ہزار کے غیر ریجسٹرڈ اور پرانے پرائز بانڈ 31 مارچ 2020 کے بعد کیش ہوں گے نہ ریجسٹرڈ جبکہ اب ان کی کوئی قراندازی بھی نہیں ہوگی سٹیٹ بینک کے مطابق چالیس ہزار کے پرانے پرائز بانڈ کو چالیس ہزار پریمین پرائز میں تبدیل کیا جا سکے گا جس کے علاوہ بانڈ ہولڈرز اسے قومی بچت کے سیٹیفیکٹ میں تبدیل کروا سکتے ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق اکتیس مارچ دوہزار بیس تک سٹیٹ بینک اور چھے کمرشل بینکوں سے چالیس ہزار کے بانڈز پریمیم پرائز بانڈز میں ریجسٹر کروا سکیں گے اگر کیش کرانا ہوگا تو فارم بھر کر بانڈز کے مالک کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل بھی کی جا سکے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ چالیس ہزار کے بانڈز اکتیس مارچ دوہزار بیس کے بعد کیش نہیں ہو سکیں گے سٹیٹ بینک نے چالیس ہزار کے غیر ریجسٹر اور پرانے پرائز بانڈز کی فروغ پر پاوندی آئیت کرتے ہوئے دیگر بینکوں کو بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ چالیس ہزار کے غیر ریجسٹر اور پرانے پرائز بانڈز کی فروغ تروک دیں سٹیٹ بینک کے مطابق چالیس ہزار کے غیر ریجسٹرڈ اور پرانے پرائیس بونڈز اکتیس مارچ دوہزار بیس کے بعد کیش ہوں گے ناریجسٹرڈ جبکہ اب ان کی کوئی قرآندازی بھی نہیں ہوگی سٹیٹ بینک کے مطابق چالیس ہزار کے پرانے پرائیس بونڈز کو چالیس ہزار پریمیم پرائیس میں تبدیل کیا جا سکے گا اس کے علاوہ بونڈ ہولٹرز بھی قومی بجت کے سیٹیفیکیٹس میں تبدیل کروا سکتے ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق اکتیس مارچ دوہزار بیس تک سٹیٹ بینک اور چھے کامریشل بینکوں سے چالیس ہزار کے بونڈز پریمیم پرائیس بونڈز بھی ریجسٹرڈ کرا سکیں گے اسی حرے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کنٹرولر نیوز ناسے چودی صاحب ناسے چودی صاحب سر چالیس ہزار کے بونڈ پر پابندی لگا دی گئی ہے کیا کہیں گے دیکھیں ارتمینہ کسی بھی انہیں سنتاجی سے لے کے آئی تک آپ دیکھیں کسی حکومت میں مطلب عصر نہیں کیا اگر پانچ سا کا نوٹ باندھ ہوا ہے یا ایک ازار کا باندھ ہوا ہے کوئی بھی حکومت ہاں ہم کسی کو نومینیٹ نہیں کہا رہے لیکن ہر حکومت نے یہ کیا کہ اس کی بقاعدہ ایک ڈیٹ دی انہوں نے اور اس ڈیٹ کے بعد بقاعدہ ایک دو تین بعد اس کی ایک سنچن ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو ظاہر ہے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے لیکن اس سے فومن نے تو بلکل جیسے چھوڑ ڈاکوں والا صاحب ہوتا ہے کہ ابھی وہ بسوں اور سرکلوں جاری کر رہی ہے وزارت خزانہ کہ تپیس مارچ دو زارتی تک جنفرہ اس کے بعد چالیس ازار کا باندھ نہیں ہوگا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں تاکہ کائرین کو جنفرہ بہت زیادہ امیدی ہیں ایک این ٹی وی سے وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ابھی ہم نے کل بتایا کہ چالیس ازار کا باندھ بند نہیں ہو رہا آج ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آج صبح جب لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر ایک پرام برپا تھا کہ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹیٹ پنگ نے لکھ کے لگا رہے ہیں کہ چالیس ازار کا باندھ بند ہے تو اس مین کے لوگ اب کہاں جائیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں ہوگا یہ کہ اکاؤنٹ میں جس سندے کے بعد دس بیس پیس ہوں گے وہ جمع کروائے گا اس کے بعد جمسانا وہ اس پر فائلل میں سے آ جائے گا اس پر وہ ایس پر پیچھے لگ جائے گی کہ جی آپ کے پاس جمسانا ہے جی اتنے بیسے آپ کے پاس آئے کھانتے تو گورنمنٹ جمسانا ہمیشہ رلیف دیتی ہیں جو بھی نئی حکومتے آتی ہیں عوام کو یہ رلیف کیا انہوں نے تو روٹی جمسانا دس کے بارہ ربے کر دی نام دستے بارہ ربے کر دی ہے پٹرول جمسانا وہ آپ دیکھ لیں کہ یکم تاریخ کو ایک سو پچیس سر پر لیڈر ہو جائے گا سیمٹ ہے وہ آج میں گو گیا کھار کی بہتی بہتی پانچ سب بیس سر پر مہنگی ہو گئی تو یہ تو آپ مطلب باہر سے پیسے لے رہے ہیں آپ قوم آپ سے پوچھنے کی حاک پر جانے بھی جو آپ ارموڈ ڈالر لے رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم سات ارموڈ ڈالر لے رہے ہیں پھر سود آپ ان سے نکلوائیں جو کہ جلوں میں ہیں جل لوگوں نے جمسانا کوئم کا پیسہ کھایا ہے عوام نے تو نہیں پیسہ کھایا عوام سے جو ٹیکس آپ ایک ایک چیز پر لے رہے ہیں کونسی چیز ہے جس پر آپ عوام سے ٹیکس نہیں لے رہے ہیں اگر کسی غریب آدمی نے اپنی جمع پہنچے کے لیے ایک رنس پر لیے ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کونسی ٹیم ہے کونسی معاشی ٹیم ہے ان کو بالکل اقل ہی نہیں ہے ان کو کہ مطلب کس طریقے سے ذرہ موادلہ کا ذکھائی بڑھا جاتے ہیں ذرہ موادلہ کا ذکھائی بڑھا جاتے ہیں میں پھر بھی آئیے کہوں گا کہ ٹھیک ہے ساکتاک پر کئی الیوگیشن ہوں گے کہ وہ اس نے بڑی لوٹ مارک کیا لیکن کم انس کام اگر وہ تے وہ انہوں نے چیلیسزہ کا بانڈ انہوں نے مطارف کو ہے پچیسزہ کا بانڈ انہوں نے مطارف کا ہے اور بقاعدہ وہ ہومبرگ کر رہے تھے پچاسزہ کا بانڈ آنے کے لیے اور یہ ہمیشہ سے طریقہ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی حکومت کا جب وہ اپنے ذرہ موادلہ کے ذکھائی بڑھانے ہوتے ہیں جب وہ بینک گرفت ہونے جا رہی ہوتی ہے تو وہ عوام سے بھی چیز تھی بلکہ آپ بانڈ میں مطارف کرواتے ہیں پچاسزار لاکھ کا بانڈ نصور آپ مطارف کرواتے ہیں لیکن لوگوں کو آپ پر درسٹ ہوتا اور آپ تیسا جنسان آپ کا سبتانے میں آتا اب یہ جو بانڈ آپ نے بند کرتی ہے اب مجھے بتائیں کہ کون سا حکیم آپ کو یہ اپنا نسکے بتا رہا ہے کون ایسا بند ہے جو آپ کو یہ مجھوش دے رہا ہے کہ جی بند کرتے ہیں اب آپ نے بند کی ہے تو مجبوری جنسانا جا تو وہ اپنے اکاون میں جاکے جمع کریں گے ہر بندے کا تو اکاون نہیں ہے اگر وہ اپنے اکاون میں جمع کراتے ہیں اس کے بعد جنسانا انگم جیکس لے پوچھیں گے اب بھی آپ پوچھے گی تو کوئی اور دف کمپنیاں نہ بنا رہی نہیں ہے وہ آ کر پوچھیں گے بھی آپ کو پیسہ کہاں سے آیا تو پہلے تو یہ تھا کہ چلو منی وائٹ بھی کرواتے تھے تو کسی نے کوئی چیز خرید نہیں ہے لیکن وہ یہ ہی تھا کہ تھوڑا سا رسک ہوتا تھا لیکن اب تو یہ ہے کہ جس کے پاس ایک بانڈ بھی ہے وہ بیچارے جنسانا وہ ہاتھوں میں لے کر گھوم رہے ہیں ایک کارز کا ٹکڑے ہم جائن ہو جائیں گا ہاں پہ تو یہ ایک سخت ناانصافی ہے عوام کے ساتھ خدارہ اس طرح نہ کریں آپ اس کو ڈیڑھ دیں اگر وہ کوئی دو چار مہینے کا ٹائم دیں اگر آپ نے یکم ستمبر کو اس کی پرندرزی کر دیں تو وہ بھی آپ نے بند کر دی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ تک کلوار کی ہے عوام اس حکومت میں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرات میں انقلاب لیں گے یہ انقلاب ہے کہ آپ لوگوں سے دو وقت تکی روٹی چھینے دیں ہیں آپ لوگوں سے جنسانا ان کے جو جمع پونجی دیووٹ چھینتے جا رہے ہیں آج جو سونا ہے آپ نے اسی زہر کیس فر بے ٹولہ کر دی ہے کیا غریب کی بیٹی ہیں اس سے ہم بیٹھیں دیں گی وہ بیائی نہیں جائیں گی وہ غریب سے غریب آدمی بھی ہوگا اس کی بھی یہ پوشی ہوگی کہ وہ جنسانا اپنے بچے کو ٹولہ دو ٹولے پے کے بیجے لیکن آپ نے تو ان سے یہ بھی حق کھیل لیا دو وقت تکی روٹی آپ نے کھیل لی کونسی آپ جنسانا انقلاب لے کے آ رہے ہیں پرائم نیسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ پیڑ کے ساتھ پتھر بان لیں تو پھر آپ کیوں نہیں بان لیں آپ کی جنسانا تین سو کمال کے جنسانا بنی گالا میں چڑھ کے بیٹے میں آپ بھائی نکلیں آپ امام میں آکے بیٹھیں آپ کوئی بڑھا چلے اب اوانے صدر اور اوانے پرمیس کے جنسانا بجٹ جنسانا وہ تیس فیصد جنسانا وہ بڑھا دی ہے بیرس کی جو ترہائیں جنسانا وہ دس فیصد بڑھائی گئی ہے روٹی جنسانا وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے مسالہ جاتھ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں مطلب مطلب اچھے نا سے چوتی ساتھ دیگر بینکوں کو بھی ہدایت چاری کر دی گئی ہے کہ وہ چالیس ہزار کے غیر ریجسٹرٹ اور پرانے پرائز بانڈ کی فروغت روگ دیں غیر ریجسٹرٹ سے سر کیا مراد ہے صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ریجسٹرٹ سے مراد یہ تھا کہ آپ ایک فارم لیتے آپ کا آئی ڈی کارڈ اس پر لگتا ٹھیک ہے اس کا اب تین مینے کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ سٹیٹ بینک کی جو آپ اس پر سامنے بانڈ دیکھ رہے ہیں اس پر پیریر لکھا ہوتا ہے پیریر کا مطلب ہے کہ یہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کا مالک ہے ٹھیک ہے تو اس کی ریجسٹریشن کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی میں پھر دورا رہا ہوں کہ جو یہ عوام کو بے فکر بنا رہے ہیں کہ اس کی ریجسٹریشن ہوگی ریجسٹریشن بیریر کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہاں یہ ہے کہ آپ اگر اس کا کرنا ہی تھا تو آپ اس کا ٹائم دیتے ہیں آپ ٹائم دیتے ہیں آپ اس کا کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے تین ماہ سے پہلے جو تھا جو شکت جو تھا وہ اس کی مطلب ہم اس کو ریجسٹریشن کھا رہے ہیں تین ماہ سے پہلے ہم چکے ٹائم دیتے ہیں تین ماہ کے لیے آپ ہمیں جو ہرے کریٹ دے دیں یعنی عوام سے آپ مانگے تو صحیح مانگ آپ کو تو بیسے ہی مانگنے کی عادت ہے وہ شروع سے مانگتا آیا ہے تو اس کا تو یہ ہے کہ قوم سے وہ اپیل کرتا آکے روز وہ ایک دھمکی دیتے ہیں روز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم جو سانا یہ کر دیں کہ اگر 30 اپنا جون تک یہ نہ کیا بھئی آپ عوام سے فیور مانگ رہے ہیں ان سے مانگے تو صحیح اتماع کر تو دیکھیں آپ خود کہتے ہیں کہ یہ جو سانا قوم اتنی زکاة اور اتنی ٹیکسنڈی چیزن زکاة دیتی ہے تو بتو آپ ان پر بلیف کریں وہ آپ کو اصل صورتحال آگے بتائیں کہ ہم ڈینک ربٹوں میں جا رہے ہیں ہمارے پاس کزانے میں کچھ نہیں ہے وہ عوام سے پیسے مانگ لیتے ہیں آپ اپیاد جو ہمیں کہتے ہیں جسنا کہ آپ نے ایک ڈیم کی صورت میں کہاں گیا وہ ڈیم کو جو پیسے تھے وہ عام نے اس در بھی دینا شروع کیا تھا کون سے وقت نے جون سانا اس طرح آم نے جون سانا اس طرح خومت کے ساتھ کیا جو طاقہ خومتے تھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہاتھ بار تعاون کیا ہے لیکن یہ تو لوٹ مارکن تہا ہے کہ آج جون سانا ایک دن بزارتہ کسانہ لیٹر جاری کر رہا ہے ایک دن جون سانا وہ دکان دا جون سانا وہ ایک دن بزارتہ کسانہ لیٹر جاری کر رہا ہے اور آج جون سانا جا وہ گئے ہیں تو وہاں پر ایک نوٹس بوڈ پر جون سانا وہ مو چڑھا رہا ہے کہ جی وہ اسے جون سانا فردیو پروکٹی پند کر دی ہے تو آج جب انہوں نے لینے بہم کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے اکاون میں جوا کر رہا ہے اب اکاون میں پہلے تو آپ ایک دن بزارتہ کاؤن کو لیں اکاون کرنا کوئی سامکام تو نہیں ہے اس کی ویڈیوکیشن ہوگی اپنے اکاونٹ میں جمع کروانے جائیں گے تو کیا اس جمع کروانے کی مد میں بھی کوئی ٹیکس ویکس کٹا جائے گا چالیس ہزار کے ایک بانڈ کے اوپر نہیں ٹیکس نہیں کٹے گا اس کی ریجیسٹریشن کی مد میں بھی کوئی پیسہ کٹے گا اس پہ کوئی دی کٹے گا ٹیک ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ جمع کریں گے مجھے میں پھر کوئی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی بینک جائیں ٹیک ہے اپنے اکاونٹ کھلوائیں پہلے ایک اکاونٹ کھلائیں ٹیک ہے اس پہ جمع کروانے کے بعد ابھی انہوں نے یہ پلیسی بتانی ہے کہ کیا پیسے آپ کو اس لیے وقت مل جائیں گے یا جمع کروانے کے بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جب لوگ وہاں پر جائیں اپنے اکاونٹ میں جمع کروانے تو اس کے بعد یہ ٹائم دے دے گے جی آپ تین ماہ سے پہلے جمع کروانے کا وقت نکلوانے کا نہیں بلکہ یہ چھیننے والی بات ہے کہ وہاں کی جیبوں سے جمع کروانے کا چھین لیں یہ محشید ہے آپ کی آپ تو کہتے ہیں کہ جی میں سو بندوں کے ایسی ٹیم مراؤں گا جو ایک مثال ہوگی پوری دنیا میں یہ مثال ہے تو مطبع آپ کار سے کار لوگوں کو لے کے آگئے ہیں وہ لوگ تو ٹھیک ہے پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انہوں نے لوٹا نہیں ہے وہ تو تیس سار میں لوٹا ہے لیکن آپ نے دفت میں ہے وہاں کی چھینکیں نکلواتیں ہیں یہ آپ کی جمع کروانے سے ہے آپ روز بیٹھ کے مطلب ایک رکار رکھوانے سے تقریب صبح کبھی نووے ہی چل جاتی کبھی وہ وراؤں کو بارہ بہی چل جاتی ہے پرائیم نیسٹر کا کام ہے کہ وہ پارلیم مہر آف میں جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناسے چودی صاحب بہت شکر ہے آپ کا آپ نے ہمیں اپنی رائے دی ہے اور آگاہ کیا ہے چالیس ہزار کے باند کے حوالے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے